السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا موضوع ہے وضو کے مستحبات اور وضو کے مکروحات وضو کے اندر کتنی چیزیں مستحب ہیں اور کیا کیا ہے اور وضو کے اندر کتنی چیزیں مکروح ہیں اور وہ کیا کیا ہے یعنی کن چیزوں سے ہمارا وضو مکروح ہو جاتا ہے یہ سب میں آپ کو تفصیل سے بتانے والا ہوں پس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکراب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ کو ملے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں وضو کے اندر پانچ مستحبات ہے نمبر ایک دائیں طرف سے شروع کرنا یعنی جب بھی ہم وضو کریں تو دائیں طرف سے شروع کریں بائیں طرف سے شروع نہ کریں دائیں طرف سے شروع کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے دوسرے نمبر پر ہے گردن کا مسا کرنا ابھی میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا وضو کے سنت کے اندر کہ تمام سرکراب اور کانوں کے مسا کرنے کے بعد اس والے حصے سے جہاں ہم گردن کا مسا کرتے ہیں یہ گردن کا مسا کرنا مستحب ہے تیسرے نمبر پر ہے قبلے کی طرف مو کر کے بیٹھنا اگر اس کا موقع نہ ہو تو کوئی حرج نہیں کیونکہ آج کل مساجد کے اندر پہلے سے ہی وضو کھانے بنے ہوئے ہوتے ہیں کسی کا روح قبلے کی طرف ہوتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا اگر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے چوتھے نمبر پر ہے وضو کے کاموں کو خود کرنا یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم بیٹے ہیں اور ہمارے وضو کے آزا کو کوئی اور دھوئے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنا وضو خود کرنا چاہیے اور پانچوے نمبر پر ہے پاک اور اوچھی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا آئیے اب چلتے ہیں وضو کے مکروحات کے جانب وضو کے اندر چار مکروحات ہیں نمبر ایک ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا جب بھی ہم وضو کریں تو پاک اور صاف اور اوچھی جگہ پر بیٹھ کر وضو کریں ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کریں گے تو ہمارا وضو مکروح ہوگا دوسرے نمبر پر ہے سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا اگر ہم سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کریں گے تو ہمارا وضو مکروح ہو جائے گا اور ویسے بھی یہ دیکھنے میں بہت کراہت ہے اور تیسرے نمبر پر ہے وضو کرنے میں دنیا کی باتیں کرنا ویسے بھی بہت سے لوگ دنیا کی باتیں کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم جب وضو کرنے بیٹھیں وضو کی دعا کے بعد وضو کرنا شروع کریں اور وضو کے مکمل ہونے تک کوئی دنیاوی بات نہ کریں اگر بات کریں گے تو ہمارا وضو مکرو ہو جائے گا اور چوتھے نمبر پر ہے سنت کے خلاف وضو کرنا ابھی میں نے پچھلی جو ویڈیو بنائی ہے سنت وضو کی سنتیں وضو کی تیرہ سنتیں ہیں اگر ہم ان سنتوں کے خلاف وضو کریں گے تو ہمارا وضو مکرو ہو جائے گا یہ ویڈیو میں نے اس لئے بنائی ہے یہ ساری چیزیں ہمیں پتا ہے لیکن ہم یہ نہیں جاتے کونچی چیزیں سنت ہیں اور کونسی چیزیں مستحب ہیں اور کونسی چیزیں مکرو ہاتھ میں سے ہیں اس لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی تاکہ آپ سب کو بھی یاد ہو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے سبھی دوستوں تک یہ باتیں پہنچیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ